موسیقی تین سو ستر کے بارے میں میں پارلیمنٹ میں بھی بہت بول چکا ہوں جمہو کشویر میں تین سو ستر کو ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں جمہو کشویر ہندوستان کا حصہ اسی وقت من گیا تھا جس نے جس وقت مہراجہ نے الائنس کیا تھا یا ہندوستان کو جو انہیں کا گورنٹ آف انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا پیکٹ کیا تھا اسی دن اور آہستہ آہستہ جو تین سو ستر میں چیزیں تھیں وہ ختم ہوتی بہت پہلی اب اس میں ایک ڈھانچہ رہا تھا ایک سنٹیمنٹ رہا تھا جیسے دکشنگ میں آپ ہندی کہیں بھی کرا چکتے ہو جمہو کشویر میں سکولوں میں پڑھا سکتے ہو لیکن تامل نادو کے اندر نہیں پڑھا سکتے ہو ایک سنٹیمنٹ کی بات تو ایسا یہ نہیں مطلب ہے کہ ان کو ہندی آتے نہیں ہے یا پڑھ دے نہیں ہے لیکن سرکاری طور پر وہ نہیں تھوپنا چاہتے ہیں سنٹیمنٹ اور سب پرائمیس نے کوشش کی نہرو سے لے کر زور مہدی صاحب تک سب پھیل ہو گئے وہاں ہندی کو لاغو کرانے کے لیے تو اسی طرح سے تین سو ستر کا وہ ڈھانچہ ختم ہوں گیا تھا پرائمیس رب نہیں تھا راشمتی نہیں تھا آپ پارلمنٹ دیش کہی تھی الگ نہیں تھی سپریم کورٹ دیش کہی تھی انکم ٹیکس آ گیا ای ڈی آ گیا سب کچھ آ گیا جو پورے دیش میں ہیں تو اب یہ ایک جو تھوڑا بہت ڈھانچہ رہا تھا وہ لوگوں کے ہت میں تھا باہر سے کوئی نوم کرنی نہیں کر سکتا تو وہ مہراجہ نے کیا تھا وہ لوگوں کے ہت میں تھا زمین نہیں کھریج سکتا وہ لوگوں کے ہت میں تھا کیوں نہیں کھریج سکتا کیونکہ ہمارے پاس صرف جنگلات اور پہاڑی ہیں تھوڑی سی زمین ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے پوری نہیں ہے وہ باہر سے آئیں گے تو پھر کہاں جائیں گے تو لوگوں کے ہت کی تھی نوکری یہاں ہی نہیں یہاں تو کوئی بڑی بیزنس نہیں ہے فیکٹریہ بڑی ہیں جس میں ایک ایک لاکھ مزدوں پر کاؤنٹ کریں فیکٹریہ چار آدمیوں کی تو وہ نہیں تو یہ جو دیش کے سٹیٹ کے ہت والی تھی وہ بچا تھا اس کو تو رکھنا چاہے تھا تو میں تین سو اس کا تین سو سپلٹہ نہ جانا نہ وہ سٹیٹ کے ہت میں نہیں چاہے چاہے وہ جمعوں کا ہندو ہوگی یا کشمیر کا مسلمان ہوگی کسی کے ہت میں نہیں چاہے تو سچ بات ہے میں وہ سچ کہتا ہوں موسیقا 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 موسیقی